کرتے ہیں انگلی خبر کا دیش میں سولہ جنوری سے کورونا ویکسینیشن شروع ہو جائے گا پردھان منطری نریندر موڈی نے ٹیکہ کرن کی تیاریوں کو لے کر بلائی گئی اچس طریقے بیٹھک کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے پی اے موڈی نے کاریکرم میں کہا کہ بھارت دو میڈ ان انڈیا ویکسین کے ساتھ مانفتہ کی رکشہ کے لیے تیار ہے پہلے چرن میں ایک کروڑ ہیلتھ کیئر ورکرز اور دو کروڑ فرنٹ لائن ورکرز کو مفتو ویکسین لگے گی پھر پچاس سے زیادہ عمر کے چھبیس کروڑ اور پچاس سال سے کم عمر کے ایک کروڑ ایسے لوگ جنہیں گمبیر بیماری ہے انہیں ٹیکہ لگائے جائے گا پردیش میں پہلے چرن کے لیے تین ہزار چھپن ہیلتھ سینٹرز تین کیے گئے ہیں تین راجستریے ساتھ سمبھاگ استریے اور چونتیس زلہ استریے ویکسین سٹور بنائے گئے ہیں سب سے پہلے چار لاکھ پینتیس ہزار فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹیکہ لگائے جائے گا شنیوار کو کیندریا کیابینٹ سچیو راجی گوبا نے پردیش کے چیف سیکریٹری نیننجن آرے سے ٹیکہ کرن کو لکھر جانکاری لی ابھی پچاس سال سے اوپر کی دو شوینی ہیں جن کی ساٹھ ورش یا اس سے زیادہ عمر ہوگی ویکسین لگانے میں انہیں پراتمیتہ دی جائے گی اس کے بعد پچاس سے ساٹھ ورش والے عمر کے لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی ایک جنوری انیس سو اکتر سے پہلے جن کا جنم ہوا ہے وہ اس سمو میں شامل مانے جائیں گے سرکار ویکسین کی اپلبدتا کے آدھار پڑتے ہیں کرے گی کہ انہیں لوگوں کو ویکسین کب سے لگے گی تو سولہ جنوری سے کورونا کا ٹیکہ لگنا شروع ہو جائے گا راجستان میں پہلے چہرڑ میں 4.35 لاکھ ہیلتھ ورکرز کو ٹیکہ لگائے جائے گا ویکسین لگوانے کے لئے کووین ایپ پر ریجسٹریشن ہوگا سرکار جلد ہی ایپ جاری کرے گی ریجسٹریشن اور ویکسینیشن کے وقت سرکاری فوٹو آئی ڈی دکھانی ہوگی ایک کروڑ ہیلتھ ورکرز کا کیندر اور راجست سرکاروں کے پاس ڈیٹا ہے دو کروڑ فرنٹ لائن ورکرز کا کیندر اور راجست سرکاروں کے پاس ڈیٹا ہے ان تین کروڑ لوگوں کو پنجی کرن کرانے کی ضرورت نہیں ہے 40 سال سے کم عمر کے لوگ جنہیں گمبھیر بیماری ہوگی انہیں رات مکتہ ملے گی ایسے مریضوں کو اپنی بیماری کا پرامان دینا ہوگا تو 50 سے زیادہ عمر کے 26 کروڑ لوگوں کو بھی جو ہے وہ سب سے پہلے ٹیکہ لگے گا تین کروڑ فرنٹ لائن ورکرز کو یہ ٹیکہ لگے گا ہمارے ساتھ انیل سین جڑ رہے ہیں انیل آخر کار جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آگئی پردھار منتری نے جو بیٹھک کی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ 16 تاریخ سے دیش میں ویکسینیشن کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور دنیا میں ایک طرح سے سب سے بڑا ویکسینیشن پروگرام اسے کہا جا سکتا ہے انیل دیکھیں بلکل آسیس اور اچھی خبر ہے نئی سال کی شروعات سے ہی اچھی خبر آنے لگے تھی اور ویکسین کو منجوری بھی ملی تھی اس کے بعد سے یہ امید تھی کہ آکھیکار ویکسینیشن کب سے شروع ہوگا لیکن اس کی تیتھی بھی تیہ ہو گئی ہے اب 16 جنوری سے ویکسینیشن پر کام شروع ہوگا حالانکہ اس کو لے کر کل پردہا منطری نیدر موڈی جو ہے علاقہ علاقہ اسٹیٹ کے مکہ منطری سے بھی سواد کریں گے اور روپرے کا حالانکہ پہلے تیہ کی گئی تھی لیکن اس کا فیڈوے کیا رہا کس طرح سے ویکسینیشن پر کام ہوگا اسٹیٹ نے کیا سوچی بنائی ہے اسٹیٹ کے اس طرح پر کتنی تیاری ہے ویکسین کو لے کر اور ویکسین آنے اور اس کو رکھنے کے ساتھ ویکسینیشن پر کس طرح سے کام کیا جائے گا اسی پر جو ہے وہ جو چکچا بھی بھاگ ہے کس طرح کی تیاری ان کی تمام جگہوں پر فیڈوے کے ہاں پر لیا جائے گا اور اسی کے چلتے راجستان میں بھی آج کہا جا سکتا ہے کہ چکچا منطری رگوز سرما جو ہے بات اپنے رکھیں گے پریس کے جریعے بتائیں گے کہ راجستان میں کتنی تیاری یہاں پر ہے اور سمکشا بھی یہ جو ہے وہ یہاں پر کی جائے گی تو ایک طرح سے جو تیاری ہے آسی سے وہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے اس طرح پر جو ہے پورے دیس کے اندر ویکسینیشن کی تیاری ہے اور راجستان کو فوکس اگر یہاں پر کیا جائے تو مکہ منطری رسو گہلوت نے پہلے بھی فیڈوےک لیا تھا لگاتا سمکشا یہاں پر کی گئی تھی سمکشا کرتے ہوئے کھاکا اور ڈیٹا یہاں پر تیار کیا جائے تھا کہ ویکسینیشن میں آخر کار پہلے سیریز میں جس طرح سے فرنٹ ووریئرز کی بات یہاں پر کہی گئی ہے پچاس سے ادھی کمر کے جو لوگ ہیں ان کی بات یہاں پر کہی گئی ہے جو گمبیر ہوگی ہیں ان کے لئے کہا گیا ہے تو ان کو الگ سے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس پر یہاں پر کام جو سور سے کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے بعد میں کس طرح سے مونیٹر وہاں پر کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو وہ لوگ کون ہوں گے جو کی لگاتار مونیٹر کریں گے ان کا خیال رکھیں گے یا پھر ان سے فیڈبیک لیں گے کہ ویکسینیشن ہونے کے بعد میں کسی طرح کہ ان کو دکت تو نہیں آ رہی ہے اسی کو لے کر یہ پہلے یہاں پر کی جا رہی ہے کافی اچھی خبر ہے آسی سے اور سولہ جنوری کا انتجار اب پورے دیشواسی اور پردیشواسیوں کو یہاں پر ہے کہ جب ویکسین جو ہے وہ لگانے کا کام یہاں پر شروع ہوگا حالانکہ یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ دیش کے اندر خاص طور سے بھارت کے اندر ویکسینیشن پر کام کیونکہ ٹکا کرنے کے لیے ابھی ہاں تو چل چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک بڑی چنوتی ہے بڑی جنسنگ ہے پورے دیش کی اور راجتان میں بھی بڑی جنسنگ ہے تو ایسے میں ہر گھر تک ویکسینیشن کیسے پہنچے گی آنے والے چڑنوں میں کس طرح سے اس کو عملی جامعہ پہ پہنائے جائے گا اس کی زدو جہد کو لے کر بھی سرکار کے اس طرح پر پیہ سر رہے ہیں لیکن پہلا دور پہلی جو شروعات ہے وہ ویکسینیشن کی سولہ جنوری کو ہوگی اور اس کے بعد میں ہم الگ الگ کیٹیگرائز کرتے ہوئے جو پردیش کے انہے جو فیلڈ کی جو لوگ ہیں ان تک ویکسینیشن ویکسین جو ہے وہ پہنچنے کا کام کرے گی اور لگ بھگ تین ازار پچاس سینٹرز بھی اس کے لیے پردیش میں انیل بنائے گئے ہیں وہ یہ جانکاری آرہی ہے انیل کہ کووین ایپ پر اس کے لیے ریجسٹریشن کرنا ہوگا جو کی سرکار جاری کرے گی کیندر جاری کرے گا یا راجستان سرکار یا پردیش سرکار جاری کرے گی اس بارے میں کوئی جانکاری ہے انیل کووین ایپ پر جو ریجسٹریشن ہوگا اس کو لے کر جو ایپ جاری کرنی ہے سرکار کو دیکھیں بلکل ریجسٹریشن میں کٹیگرائز اس طرح سے کیا گیا ہے اس کا بھی یہاں پر خیال رکھا جائے گا اور پہلے چرانے میں جو فرنٹ لائن کے کورونا ویرس ان کے لیے یہاں پر ہے اس کے ساتھ ساتھ گمبیر جو روگیاں ان کے لیے بھی ہے پچاس سال سے ادھیک عمر والے ان کو بھی یہاں پر کٹیگرائز کیا جائے گا کہ اندر کی اور سے ڈیشائی ڈالان کی اسٹیٹ کی پوری مونیٹرین یہاں پر ضرور رہے گی لیکن ایپ کا جو پوری طرح سے مونیٹرین وہ اندر کی طرف سے ہوگا اسٹیٹ کی طرف سے جو ہے وہ ویکسینیشن پر پوری طرح سے کام کیا جائے گا یہاں پر لگانے کا کام ہوگا اور جو سینٹرز بھی بنائے گی کیوں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ جس طرح سے ویکسین کو لے کر دو بار ٹرائل ہو چکا ہے اور ڈرائی رن بھی کیا جا چکا ہے کہ آخر کار سینٹر پر جس طرح سے ویکسین لگانے والا پہنچے گا ویکسین لگائے جائے گی ویکسین کے بعد میں کتنی پرکریہ ہوگی ویکسین لگانے کے بعد میں جس ویکسین کو ویکسین لگائے گی ہے اس کو سینٹر میں کتنی دیر تک رکھا جائے گا کس کس طرح کے سٹیپ وہاں پر ہوں گے تمام جو ڈرائی رن وہ یہاں پر ہو چکے ہیں دو بار سفر ڈرائی رن کے بعد میں تیسرا چرن اب کہنا کہیں کہا جا سکتا ہے کہ ریال میں یہاں پر ہوگا اور ریالیٹی کے اندر ویکسین جو ہے وہ لوگوں کو لگائنے جانے کی پرکریہ شروع ہوگی ملکل ایک کروڑ ہیلتھ ورکرز کی اندر بات کی جا رہی ہے کیا چنہت کر لیا گیا ہے اس پشت طور پر اندر سرکار کی طرف سے ایک کروڑ ہیلتھ ورکرز میں جو لوگ شامل ہونے والے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اور اس کے علاوہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان میں کون سے لوگ شامل ہوں گے اس پشت طور پر یہ ابھی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے کیا چنہتی کرن جو ہے چنہت کر لیا ہے سرکار نے ان لوگوں کو دیکھیں آج اسی کو لے کر چکت سامندر رگو سرما کی سمیخشہ بیٹھے کی بھی ہے اور پریس میڈیا کے مادم سے وہ جانکاری بھی دیں گی کہ راجستان میں آخر کتنی تیاری ہے کس طرح سے فرنٹ ووریر سے ان کو یہاں پر گھننا ہوگی راجستان سرکار جو کیا مونیٹرین یہاں پر کرے گی راجستان سرکار کی بھومی کا کس طرح سے رہے گی چکت سامہکمہ کیا کام کرے گا یہاں پر جو ٹکا کرن جو ویکسن لگانے کا جو سینٹر ہوگا سینٹر پر انتظام کس طرح کے ہوں گے ویکسنیشن پر کام کس طرح سے ہوگا یہ تمام جو جانکاری ہے تھوڑی دیر بعد میں جو گیارہ بجے سواستے بھون کے اندر چکت سامندری رگو سرما کی پریس بریف یہاں پر رکھی گئی ہے پترکاروں کو جانکاری یہاں پر دی جائے گی کس طرح سے راجستان کے در یہاں پر کیا جا رہا ہے جان ٹی وی کی لیٹیسٹ اپڈیٹ پانی کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں